دوستو ہندی میں ایک کہاوت ہے کہ پیٹ گرم ہو گئی ہے اگر اس کو انگلیش کروں تو سٹومک خیٹ بول سکتے ہیں پر ہمارے میڈیکل ڈیریکٹری میں سٹومک خیٹ بول کے کچھ نہیں ہوتی ہے تو یہ جو ایک پیٹ گرم ہو جانے کو ہم لوگ ایک بہت کامن ایشو مانتے ہیں یہ پیٹ کی اندر ہوتی ہے تکلیف اور اس کو اگر ہم میڈیکلی انالائز کریں تو اس میں چار پانچ چیزیں ہو سکتی ہیں جو ہمارے باڈی کی اندر گربڑ ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے اس میں ڈائیٹ کا بھی ہے اس میں سٹریس کا بھی ہے لائف سٹیل کا بھی ہے اچھا اس میں ہوتا کہ پہلے تو ہارڈ برن ہوتا ہے مطلب بیچوں بھی جلن ہوتی ہے اور یہ ایسیڈ اسو فیگس میں آنے کے وجہ سے ہوتا ہے ایک پیٹ گرم کا ایک پارٹ ہے ایک ایسیڈیٹی ہے بہت بار بار ڈکار آنا اور جو کڑوا پر ڈکار میں ہو یہ ایسیڈیٹی ہے نوشی یا وومیٹنگ آنے کے ٹینڈینسی اور پیٹ میں درد ہونا کریم مرور مرور کے درد ہونا لگتا ہے پیٹ ایک دم بھر چکا ہے اور لوز موشن اس کے ساتھ ہو رہا ہے لوز یا آٹری موشن ہے اور بہت جلی 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 جانا پڑ رہا ہے اور پیٹ فول گئی ہے گیس نکل رہا ہے یہ سارا سیمٹمز اگر ہے تو اس کو پیٹ گرم ہونا بولتے ہیں اس کا کارن کیا کیا ہو سکتا ہے میں آپ کو بتا دوں پہلا تو ان کو کھانے سے اس طرح کا پیٹ گرم ہوتی ہے انفلامیشن ہوتی ہے اس میں اچھا تناؤں سے بھی پیٹ گرم بہت ہوتی ہے اگر آپ ایکسیسیب تناؤں میں ہیں کھانا تھوڑا irregular کر دیا جس بقت آپ ایک دم ایسے جگہ میں ہیں کہ ایک دم بہت بڑا ٹینشن چل رہا ہے تب اس بقت پیٹ گرم کی پرابلم خوب ہوتی ہے ایسیڈ سکریٹ ہوتی ہے سٹریس سے ہمارے سٹومک میں ڈی ہائیڈریشن میں بھی ایسا پیٹ گرم ہوتا ہے جب آپ پانی پیتے نہیں اور دھوپ میں گھوم رہے ہو باڈی میں ڈی ہائیڈریشن ہے تب یہ سب ہوتا ہے اچھا اوور ایٹنگ سے بھی ہوتا ہے اگر بہت دن تک آپ ایک دن دو دن پارٹی سبح سام رات کو کھائے جا رہے ہو تو یہ ہونے کے چانسز ہیں کچھ انفیکشن سے بھی پیٹ گرم کا پرابلم ہوتا ہے چاہے وہ آم کی بیماری ہو چاہے انفیکشن ہو کوئی بھی طرح کا اس سے بھی سٹومکیٹ یا پیٹ گرم ہوتی ہے تو چلو اگر پیٹ گرم ہو تو کیا کر سکتے ہیں پہلا ہے آپ کو کھیرہ کھیرہ جو ہوتی ہے سب سے بڑیا پیٹ گرم کے لیے بہت سارا کھیرہ کھائیے یہ آپ کی ڈائیجیشن بھی مدد کرتا ہے آپ کا کونسٹیپیشن ٹھیک کرتا ہے اس کا کولنگ ایفیکٹ ہے تو کھیرہ آپ جرور کھائیے دوسرا ہے دہی یا یوگرٹ یہ جو یوگرٹ ہوتا ہے اس کو پرو بائیوٹیک بولتے ہیں یہ ایک طرح کی دہی کا ہی ایک روپ ہوتا ہے آج کل بجار میں ملتی ہے اور دہی بھی آپ لے سکتے ہیں یہ کیا کرتا ہے ہمارے باڈی کے اندر ڈائیجیشن کو ٹھیک کرتا ہے اور ایک بیلنس بھی بنا دیتا ہے یہ تھنڈک بناتی ہے سٹومک کو تیسرا ہے کوکوناٹ ووٹر ناریل کا پانی پیٹ گرم میں بہت جبردس کام کرتی ہے یہ ہائیڈریشن بھی دیتا ہے الیکٹرو لائٹ بیلنس بھی ٹھیک کرتا ہے اس کے پر بہت ساری ریسرچ ہوئی ہے جو بولا جاتا ہے کوئی بھی ملٹیپل سٹومک کا پرابلم ہے اس کو ٹھیک کرتا ہے مینٹ مطلب ہو گیا پودینہ کا پانی بھی بہت کام کرتا ہے پیٹ گرم میں آپ دیکھیں گے پودین ہرا کر کے ملتی ہے پودین ہرا تو اس میں آپ کی وومیٹنگ نوشیا سب چیز ٹھیک ہوتا ہے لاسٹ ہے فینل سیٹس ہے اس کو آپ بھگو کے اس کو آپ لے سکتے ہیں یہ ہمارے ڈائیجیشن میں بہت مدد کرتا ہے تو دوستوں میں نے یہ پانچ آپ کو چیزیں بتائیے جو پیٹ گرم والے پرابلم لوگوں کو لینا ہوتا ہے سپیشلی جو لوگ بہت فیٹی کھاتے ہیں بہت مسالے دار کھاتے ہیں ان کو پیٹ گرم اکثر ہوتا رہتا ہے اور ان کو ہم لوگ بولتے ہیں کھانے میں چینج لاؤ اور اگر ہو گیا ہے تو یہ پانچ چیزوں کا آپ استعمال کر سکتے ہیں دوستوں میرا نام ڈاکٹر بھیمل چھاجڈ ہے آپ کو معلوم ہے ہارٹ کا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں ہم لوگ بینہ بائی پاس بینہ انجیو پلاسٹی کھان پین رہن سینج کر کے بینہ کاٹے ہم لوگ نیچورل بائی پاس کراتے ہیں ڈیٹوکسیفیکیشن کراتے ہیں اور جس سے ہارٹ کے پیشنٹس کو لمبا لائف دیتے ہیں اور ہارٹ اٹیک سے بچائے رکھتے ہیں آپ جرور ہماری ویڈیو سنیے ہماری ابھی ایک زیرو آئل کی کوکنگ ففٹی فور سیکنڈز کا تیس کروڑ لوگوں نے دیکھا ہے تو اس کو آپ نے بھی اگر دیکھا ہے تو کھانا بینہ تیل کا بنانا سروع کر دیجئے کوئی گائیڈنس چاہیے تو آپ ہم سے جرور مل سکتے ہیں ہم سے کنسلٹ کر سکتے ہیں میں دیرہ دون میں رہتا ہوں پہلے دلی میں رہا کرتا تھا آج کل دیرہ دون سفٹ کیا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ آپ ہم سے کنسلٹ کریں اگر کوئی بھی ہٹ کی پرابلم ہوتا ہوں تینکیو سو مچ